تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا سیلٹوس اور کریٹا کے کمپیریزن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سارا کچھ بتائیں گے کیا سیلٹوس اور کریٹا کے بارے میں اور آپ کو لاشٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا سیلٹوس لینی چاہیے یا کریٹا پہلے ہم ان کی ڈیمینشنز کی بات کر لیتے ہیں ڈیمینشنز آپ کو کیا سیلٹوس میں اس کی لیندھ مل جاتی ہے آپ کو 4315 کی آپ کو اس کی لیندھ مل جاتی ہے اور یہ کار ایک سب 4 میٹر ایسیو بھی میں آتی ہے اور اس کی باقی ڈیمینشنز کی بات کریں تو اس میں آپ کو اس کی ویڈھ آپ کو مل جاتی ہے اس میں 1800 ایم ایم کی اور اس کی ہائٹ کی بات کریں تو 1620 ایم ایم کی اس میں آپ کو ہائٹ ملتی ہے اور اس کے ویڈ بیس کی بات کریں تو 2610 ایم ایم کا آپ کو اس میں ویڈ بیس مل جاتا ہے سیٹنگ کیپیسٹی آپ کو اس کے اندر 5 کی ہی ملتی ہے باقی بوٹ سپیس کی بات کریں تو بھی اس میں آپ کو 433 لٹر کا بوٹ سپیس ملتا ہے جو کی ایک سب 4 میٹر ایسیو بھی کے لیے بہت زیادہ ہے یہ کار ڈیزائننگ میں بھی بہت اچھی بنائی گئی ہے کیا کی طرف سے اور اب ہم کریٹا کی ڈیمینشنز کی بات کریں تو کریٹا میں آپ کو لیندھ مل جاتی ہے اس کی ویڈھ آپ کو مل جاتی ہے 1780 ایم ایم کی مطلب آپ کو اس کی ویڈھ بھی کم ملتی ہے 20 ایم ایم کیا سیٹوس سے اور اس کی ہائٹ مل جاتی ہے آپ کو 1600 پیسٹ ایم ایم کی مطلب اس کی ہائٹ کیا سیٹوس سے زیادہ ہے اور ویل بیس آپ کو اس کا مل جاتا ہے 2590 ایم ایم کا مطلب اس کا ویل بیس بھی کم ہے کیا سیلٹوس سے اور اس کی بوٹ سپیس بھی آپ کو بہت کم مل جاتی ہے کیا سیلٹوس سے جو کی چار سو لٹر کی ہے مطلب کی یہ تیتیس لٹر کم ہے کیا سیلٹوس سے اس کی ساری لیندھ، ویڈھ، ہائٹ، ویل بیس اور بوٹ سپیس کو دیکھا جائے تو کار ساری طرف سے کیا سیلٹوس سے چھوٹی ہے پر کیا سیلٹوس پھر بھی سب فور میٹر میں آتی ہے یہ کار کے لکس ابھی اتنے سندر نہیں ہے باقی اس کا اپریال میں فیس لفٹ آنے والا ہے اس کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے وہ اس کے لکس بہت ہی اچھے ہیں آپ کو اس وقت کریٹا دیکھنے میں بھی چھوٹی لگے گی اس کے اندر کی جگہ بھی چھوٹی ملے گی اور اس کا ویل بیس بھی کم ملے گا اور کریٹا میں آپ کو 17 انچز کے لوئی ویل ملتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو 17 انچز کے اور اب ہم بات کر لیں ان دونوں کے مائلیڈز کی اور انجن اوپشنز کی تو آپ کو کیا سیلٹوس کی بات کریں تو کیا سیلٹوس میں آپ کو ایک ہی ڈیزل انجن ملتا ہے جو کی ہے 1496 سی سی کا جس کی کمپنی دوارہ ایوریج کلیم کی جاتی ہے 21 کی 21 کے ایوریج ملتی ہے آپ کو اور اس کے ڈیزل انجن میں آپ کو دونوں ویرینٹ مل جاتے ہیں مینیولز کے بھی اور اوٹومیٹکس کے بھی اور اس کے پیٹرول ویرینٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو پیٹرول ویرینٹ ملتا ہے ایک تو آپ کو اس میں مل جاتا ہے پیٹرول میں 1497 سی سی کا جو کی 16 کے ایوریج دیتا ہے اور ایک آپ کو اس میں پیٹرول میں 1300 سی سی کا مل جاتا ہے انجن جو کی 17 کے ایوریج دیتا ہے اور وہیں کریٹا کی بات کریں تو کریٹا میں آپ کو ڈیزل میں دو انجن مل جاتے ہیں ایک تو ہے 1600 سی 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 کا اور ایک ہے 1400 سی 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 کا 1600 سی سی کا انجن آپ کو کریٹا اس ایکس ویرینٹ میں ملتا ہے اور اس کے نیچے والے ویرینٹ میں آپ کو 1400 سی سی والا ہی انجن ملتا ہے 1400 سی سی والے کی انجن 22 کے ایم پیل کی ایوریج ہے اور جو 1600 cc والا انجن ہے اس کی 18 کے ایم پیل کی ایوریج ہے اور اس میں آپ کو ایک ہی 1600 cc کا ہی پیٹرول انجن ملتا ہے جس کی ایوریج کمپنی دوارہ 17 کے ایم پیل کی کلیم کی جاتی ہے باقی آپ کو اس میں اوٹومیٹک اور مینیل دونوں ہی مل جاتے ہیں اس کے انجن اوپشنز بھی لگ بگ سیم ہے باقی ہنڈائی اور کریٹا دونوں ایک ہی موٹرز کی ہیں جس کا نام ہے ہنڈائی موٹرز یہ تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اب کچھ فیچرز کی بات کر لیں تو کیا سیلٹوس میں آپ کو نیچے فوگ لائٹس مل جاتی ہیں with 3 bulbs اور ریئر سائیڈ کی بات کریں تو LED لائٹس مل جاتی ہیں with mood lightnings اور سائیڈ ORVM کی بات کریں تو الیکٹرک فولڈیول ORVM ملتے ہیں with indicator اور door handles ملتے ہیں آپ کو اس میں chrome handles and کیا سیلٹوس میں آپ کو نیچے skate plates مل جاتی ہیں silver اور black color میں اور اس کے اوپر آپ کو rear washing camera مل جاتا ہے نیچے آپ کو مل جاتا ہے کیا کا logo بہت بڑا سا اور وہیں اگر ہم کریٹا کی بات کریں تو کریٹا میں آپ کو low wheels مل جاتی ہیں 17 inches کے اور rear میں آپ کو اس کے مل جاتا ہے washing wiper with defogger اس کی front grill آپ کو بہت ہی اچھی مل جاتی ہے جو اس کو sporty look دیتی ہے اور اوپر آپ کو اس میں sharp fin antenna بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سائیڈ میں electric foldable rvms with indicators مل جاتے ہیں interior features کے بارے میں بات کریں تو kia seltos کے آپ interior کو دیکھ ہی سکتے ہیں اس میں آپ کو inbuilt sim کا option مل جاتا ہے اور اس میں android auto apple car play بہت سارے feature مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو hendai crata میں تو بلکل ہی نہیں ملتے اور بلکل digital اس کا آپ کو instrument cluster مل جاتا ہے جو کہ آپ کو tire pressure monitoring system بھی دکھائے گا اور وہیں kia seltos کے ایک اور feature کی بات کر لیں تو rear میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کی instrument cluster کو control کر سکتا ہے اس میں آپ بوس کے speaker system مل جاتا ہے with 8 speakers اور crata کے interior کی بات کریں تو crata میں آپ interior میں وہ ہی boring سی چھوٹی سی screen مل جاتی ہے side میں ac vents آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں نہ آپ کو inbuilt sim کا option مل مل تا ہے اس میں آپ کو android auto apple car play connectivity مل جاتی ہے اس میں آپ wireless charging بھی مل جاتی ہے اور اس instrument cluster بلکل simple ہے جیسا کی دوسری 1.4 company ہے ساری کاروں میں اور last میں ان کی pricing کی بات کریں تو Kia celtos کی آپ پرائز مل جاتی ہے india میں 9.70 16.99 مطلب 17 لیک تک آپ کو اس کی پرائز مل جاتی ہے اور اس کے اگر ڈیزل variant کی بات کریں تو 9.99 لیک سے شروع ہو کے اور 16.99 لیک تک اس کے آپ کو ڈیزل انجن ملتے ہیں اور petrol انجن کی بات کریں تو petrol انجن آپ کو 9.69 لیک 16.99 لیک تک ملتے ہیں اور وہ اگر کریٹا کی بات کریں تو کریٹا میں آپ کو 9.99 لیک سے 15.65 لیک تک مل جاتی ہے جس میں آپ کو اس کے ڈیزل انجن کی پرائزنگ مل جاتی ہے 9.99 لیک 15.65 لیک تک آپ اس کی ڈیزل کی پرائزنگ مل جاتی ہے اور وہ اگر petrol انجن کی بات کریں تو petrol کی آپ کو پرائزنگ 9.99 لیک سے شروع ہو کر 14.15 لیک تک آپ کو اس کی پرائزنگ مل جاتی ہے کل ملا کر بات کریں تو آپ کی سیل ٹوز لینی چاہیے کیونکہ اس میں نیو فیچر نیو ڈیزائن اس کی سپیس بھی زیادہ ہے چاہے دیکھو اندر سے بار سے اور اس کی پرائزنگ تھوڑی سی ہی جاتا ہے کریٹا سے اس کا ٹوپ اندھن آپ کو ستر روپے زیادہ ملتا ہے کریٹا سے باقی اگر آپ کو کریٹا میں انٹرسٹ ہے تو 2020 میں اپریل میں آنے والی کریٹا خرید دیں آج کی ویڈیو میں اتتا ہی جائے ہند جائے بارت